اللہ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا قد جا اکم من اللہ نورم و کتابم مبین کہ تحقیق تو آڈے کول اللہ دی طرفو ایک نور بھی آگیا تے روشن کتاب بھی آگیا کئی بیلی اتراز کر دیں کہ اس نور تو مراد قرآن پاک ہے اگر نور تو مراد قرآن پاک ہوئے اللہ آگے کتابم مبین نہ فرماویا بلکہ فرمایا قد جا اکم من اللہ نورم و کتابم مبین تحقیق تو آڈے کول نور بھی آگیا تے روشن کتاب اس نور تو مراد نور محمد ہے کہ ہے کچھ یہ بات نہ بولو کہ ہے بھئی نور محمد آج اسے نور کے گل کرنے ہیں آو سنو میرے کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے تو حضرت جابر نے عرض کی تھی یا رسول اللہ سب تو پہلے اللہ نے کیڑی چیز نو پیدا فرمایا تو میرے آقا نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ خَلَكَ نُورَ نَبِيِّكَ مِن نُورِهِ سب تو پہلے اللہ نے تیرے نبی دے نور نو تخلیق فرمایا توجہ ہے اون ذرا ترتیب نال نور سن دے ہویا کہ کمیں کمیں ٹردا آیا قبلہ نواز شاہب ایک باری حکم دیتا بھئی نور تے گال چھیڑو آج میں اسے نور تے گال چھیڑ دا پہاں شید تو آڑی کھو پریچ کو جگلہ آون جن توجہ میرے آئے تو سرکار نے پہلے کی فرمایا کہ سب تو پہلے اللہ نے کیڑی چیز پیدا فرمائی تیرے نبی دے نور نو پیدا فرمایا اگے میرے نبی مصطفیٰ تے دوجہ سوال سے آبا نے کی تا یا رسول اللہ تو آڑی تے نبوت کدن واجب ہوئیے اے نبوت تو ہن کدن دھئیے میرے کریم آقا نے فرمایا کنتو نبیم و آدم بین المائی و تین میں تے اس ویلے وی نبی آس جس ویلے آدم گارے تے پانی دے در میں آنا ہے میں تے اس ویلے نبی آس ہون اگلی گال اس نور دی عمر کتنی ہے خدا دی قسم میں ساریاں کتاباں کھنگا لیاں لیکن میں نو نور دی عمر دا اندازہ نہیں ہو سکیا کہ اس نور دی عمر کتنی ہے ہون وانڈ دوسرہ کرے آئے حضرت جبریل امین میرے نبی مصطفیٰ دی بارگاہ تشریف فرما میرے آقا نے فرمایا یا جبریل جی یا رسول اللہ اے تیری عمر کتنی ہے ارض کی تھی یا رسول اللہ ہورتے کچھ میں یاد نہیں اے چوتھے ہجاب اچھ ایک ستارہ تلو ہوندہ جیڑا ستر ہزار سال تو بعد تلو ہوندہ تو سنگال سمجھے کوئی نا کتنے ہزار سال تو بعد ستر ہزار سال تو بعد او ستارہ تلو ہوندہ تے میں جبریل انہو بہتر ہزار مرتبہ ویک چکے آئے کتنی واری ویک چکے ہیں بہتر ہزار کئی لوگ سمجھدار سمجھ گئے ہیں میرے آقا نے فرمایا جبریل کی آکھیں سونیا ستر ہزار سال تو بعد او چوتھے ہجاب اچھ ستارہ تلو ہوندہ تے میں جبریل انہو بہتر ہزار مرتبہ ویک چکے آئے میرے آقا نے فرمایا پتہ ہی او ستارہ کونڈا اینج نے یار ہون اچھی یہ بات نہ نہ بولیں تیری مرضی یار تیری مرضی سرکار نے فرمایا حدیث دلفظ نے فقیر ذمہ دار ہے سرکار نے فرمایا انا ذال کل کاؤ کب او ستارہ میں محمد اربیہ ہون تھوڑا جا زرب تقسیم نہ کر لگیے جبریل ایمین نے کیا کیا بے ستر ہزار سال تو بعد میں او ستارہ وے داس جڑا تلو ہوندہ تے کتنی واری ویک چکے آئے بہتر ہزار سال یعنی ستر ہزار سال تو بعد او تلو ہوندہ پھر غیب ہو ویندہ پھر ستر ہزار سال تو بعد تلو ہوندہ تے میں جبریل بہتر ہزار مرتبہ ویک چکے آئے ہون ذرا زرب کرو ملٹی پھلائے کرو ستر ہزار زربے بہتر ہزار تے پانچ ارب تے چار کروڑ پانچ ارب چار کروڑ اے جبریل دی عمر ہے تے نبی دی عمر اور تُس ہاڑے سامنے تے صرف ترینٹ سال ہے تُس انگال کوئی نہ ہو سمجھے یار نبی دی عمر تے اندازہ لو تے کتنی ہوئے گی خدا دی کا سمجھتو میرے نبی مصطفیٰ نے فرمایا ان ازالی کل کو کب جبریل و ستارہ میں محمد آست جبریل نے فرحت جوڑ کی عرض کی تھی یارسول اللہ نرازنہو وہ تیک سوال کرنہو میرے آقا نے فرمایا سوال کر یارسول اللہ جس ویلے اُس ستارہ تلو ہوندہ میں جبریل ویکھ لینداز جس ویلے اُس ستارہ غیب ہوندہ اوہ ویندہ کیڑے پاس ہے اوہ ستارہ ویندہ کیڑے پاس ہے میرے آقا نے فرمایا جبریل جس ویلے میرا نور قیام کردہ آنا کھلوندہ قیام دی حالتہ چھ اس ویلے تنو نظر ہونداز جس ویلے میں سجدے چھونداز اس ویلے میں تنو نظر کوئی ناس ہونداز جبریل امین حیران ہو گئے ہون اگلی گال توجہ دے ناس سننا جدو اللہ کریم نے حضرت آدم دی تخلیق فرمائی باب آدم دا پتلہ تیار کیتا سید المفسرین امام فقر الدین راضی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے تفسیر قبیر دے اندر لکھیا کہ جدو حضرت آدم دا پتلہ تیار ہو گیا اللہ نے انہ دے اندر روح پھونکی اللہ نے فرمایا سارے فرشتے انہوں حکم دیتا کہ اینج کرو ہون باب آدم انہوں سجدہ کرو امام فقر الدین راضی نے فرمایا اے سجدہ کیوں ہی ہویا جس ویلے باب آدم دی پیشانی چھانی چھانی میرے نبی دا نور چمکیا سارے فرشتے چھوک گئے میرے نبی انہوں سجدہ کیتا اگلی گال علامہ اسماعیل حقی تفسیر روح البیان آپ نے تو اکو اکھیر کر چھڑی فرمایا لوگو علامہ اسماعیل حقی دی گال دھیان دے نال سون لینا جڑا باب آدم انہوں سجدہ ہویا نا تازیم آلا حقیقت اے باب آدم انہوں سجدہ نہیں ہویا نور محمد انہوں سجدہ ہویا توجہ ہے یا کوئی نہ بیٹھے ہو ٹور گئے ہویا تھوڑا جا 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 کے بابو نور دی گال سون رہے ہو ہون جدو میرے نبی مصطفیٰ دا نور باب آدم دے کول آگیا ہون اللہ تعالی نے فرمایا آدم میں تیرا نکاح ہوا دنال کیتا کئے دنال کیتا ہوا دنال جس ویلے ہوا دنال نکاح ہویا حضرت آدم نے عرض کی تھی مولا تیرہ کانون جس ویلے نکاح ہوئے حق مار ادا کریندائے ہون میرے کول تش ہے کوئی نے حق مار کی ادا کرا علامہ ابن جوزی آپ نے لکھیا کہ رب نے فرمایا آدم گھبراؤن دی لوڑ کوئی نہیں بھی واری میرے یار تے درود چپڑ میرے یار تے درود چپڑ تیرا حق مار ادا ہو جائے گا ہون حضرت آدم تے امہ حوا دہ نکاح ہو گیا ہون توجہ تھوڑی جی میرے حال کرے نور دی بات سمات فرماؤ جس ویلے نکاح ہو گیا میرے نبی دا نور حضرت امہ حوا دے کول آگیا ایک دن حضرت آدم نے رب دی بارگاچ انتگاہ کی تھی مولا میرا ایک سوال ہے رب نے فرمایا یا اللہ اگے فرشتے میرے سجے خبے اگے پچھے میری تعظیم کر دے گھون حوا دی تعظیم کرن لگ پہن رب نے فرمایا آدم تیری قدن کر دے تیری قدن کر دے اوہ تے میرے یار دا نور آ تیرے ویچ میرے یار دی تعظیم کر دے اور حضرت امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا حضرت ابن عباس نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جس ویلے حضرت آدم جنت چان اس ویلے تساں کی تھی بیٹھے ہو ٹور گئے ہو جس ویلے حضرت آدم جنت چان تساں کی تھی میرے آقا نے فرمایا مسکر آکے سرکار اتنے مسکر آئے کہ آپ دے دندان مبارک نظر آن لگ پہنے میرے آقا نے فرمایا ابن عباس کی آکھے ہی سونے آ جس ویلے بابا آدم جنت چان تساں کی تھی میرے آقا نے فرمایا اس ویلے میں آدم دی پوشتے چان جس ویلے زمین تے آئے میں آدم دی پوشتے چان جس ویلے نو کشتی سوار ہوئے میں نو دی پوشتے چان جس ویلے ابراہیم آگ کے چھ گئے میں ابراہیم دی پوشتے چان جس ویلے اسماعیل دے گلے تھے چھوری چلی میں اسماعیل دی پوشتے چان میں سوال کرنا چھانا ارے نو دی کشتی ڈپی کیوں نہیں ابراہیم نو آگ جلایا کیوں نہیں اسماعیل دے گلے دے چھوڑی چلی کیوں نہیں ارے جس کی پوشت میں میرے نبی کا نور ہو اس کو آگ جلا نہیں سکتی چھوڑی کا آٹھ نہیں توجہ ہے یا کوئی نہ اے نور چلدہ 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 حضرت شیس علیہ السلام کو لائے یاد رکھو حضرت امہ ہوا انتی واری حاملہ ہوئی ہیں کتنی واری انتی واری حاملہ ہوئی ہیں ہر واری جوڑا جوڑا پیدا ہوں گا لیکن حضرت شیس علیہ السلام اکل نے پیدا ہوئی ہے اس نور دی وجان تو حضرت آدم نے پتر نو نصیت کی تھی کہ میرے بیٹھے اس نور دی حفاظت کریں اس نور دی حفاظت کریں آج لوگ آدن تو ساں اینج کیوں کر کے چمدے ہو اے دا جواب سنو ایک دفعہ حضرت آدم نے ارض کی تھی مولا اے پوری کائنات کے دے واسطے تخلیق کی تھی فرمایا نور محمد واسطے فرمایا اُتے سحر چاہا جس پہلے سحر چاہایا نا حضرت آدم نے آپ دے دوہاں ہنگوٹھیاں دے ناخنا چاہاں میرے نبی دا نور چمکیاں تے آپ نے توجہ ہے کوئی نہ آپ نے اس نور نو چمیاں سیدونا صدیق اکبر نے بھی چمیاں میرے نبی نے منہ کوئی نہ کیتا اُن تھوڑی جی توجہ میرے حال کرے ہیں ایتھے تھوڑا جا اس نور دی گال روک دے ہو تھوڑی جی نور دی تعظیم سن لاؤ سرکار دا نور آدم دے ناخنا چمکیاں آپ نے چمیاں اجے میرے نبی دنیا تے تشریف لے کے نہیں آئے حضرت موسیٰ علیہ نبینا آپ دا دورے آپ دا دورے امام جلال الدین سیوتی آپ نے کتاب لکھی کتاب دنائیں الخصائص القبرہ آپ نے اُدھے بچ روایت نکل کی تھی ایک نوجوان جنہیں دو سو سال تک اللہ دینا فرمانی کی تھی کتنے سو سال تک اور یاد رکھو پہلیاں امتنیاں عمران بڑیاں لمیان اگر ساڑھے نو سو سال نو علیہ السلام نے تبلیغ کیتی ہے انہ جمدیاں تے کوئی نانا شروع کر دیتی جمان ہوئے آن تے کیتی پتہ لگا پہلیاں امتنیاں عمران جڑیان اے ہزار سال تو بھی زیادہ آن دو سو سال اس نوجوان نے اللہ دینا فرمانی کیتی جڑے ویلے مار گیا لوگاں نے اُدھے میت نچایا بار روڑی تے سوٹ دیتا فرمایا اس قابل نہیں کہ انو سی آپ نے قبرستان دے اندر دفن کریے اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جی مولا میرا ایک بندہ مار گیا ذرا اچھی عواز نال کا وہ سبحان اللہ آونا میرے مسلمان بھائیوں توجہ کرنا اللہ دا قرآن کی آدھا میں قد جائکم من اللہ نوروں و کتابوں مبی اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا لوگو تو اڈے کول نور بھی آگیا روشن کتاب بھی آگئی ہے اللہ اکبر کبیرہ نوجوان جنہیں دو سو سال اللہ دینا فرمانی کی تھی ہیں نوجوان مر گئے آئے ارے بستی آلیا نے نوجوان چکے آئے کوڑے کرکٹے دھیرتے سوٹھ کے آگئی نہیں اللہ نے فرمایا میرا قلیم جی رب العالمین فرمایا جلدی کاراج میرا یار دنیا تو چلا گیا ہے میرا یار چلا گیا ہے اُدھا جا کے کفندہ بھی انتظام کرو جنازے داوی انتظام کرو چرنجے چاک دے غیرت ماندناؤ جوانو اللہ دی کسہ میں بڑا خوش نصیبیں جڑا میرا نبی دا غلامیں میرے نبی دا امتی ہیں ایتے کیامت آلے دین ونڈاؤں جانگیاں پتہ چال جائے گا کہ نبی دی غلامی کتنا فائدہ دیتا ہے نبی دے پیار میں کتنا فائدہ دیتا ہے جڑے ویلے موسا نو اللہ نے حکم دیتا ہے آپ چل دے چل دے بستی آلیاں دے کول آگئے نے آپ نے فرمایا بستی آلیاں اوہ کیڑا نوجوانے کیڑا آج مر گیا ہے اللہ نے میں نو حکم دیتا ہے اوہ دے جنادے دا انتظام کیتا جائے اوہ دے کفندہ انتظام کیتا جائے انہاں نے کیا اللہ دے نبی موسا غورتے کوئی نوجوان نہیں مریا ایک نوجوانے جنہ اللہ تانا فرمانے اوہ دنیا چھوڑ کے ٹور گیا ہے حضرت موسا واپس گئے نے کوہے دور تھے اللہ دے نال ہم کلام ہوئے نے اللہ نے فرمایا موسا اوہ اے میں تنوں تھے جائے کیوں نے کفندہ انتظام کر کے آیا کیوں نے جنادے دا انتظام کر کے آیا مولا تیرا تے کوئی بندہ نہیں مریا ایک نوجوانے جنہ تیرا نام فرمانے دو سو سال تو مولا تیری نام فرمانی تیری مولا نام فرمانی تیری حکم دولی لوگاں نے غیرت گوارہ نہیں لوگاں دیکھی تیئے کہ اپنے قبرستان دے اندر دفن کاردیون اے سواستے نوجوان نچا کے کھوڑے کرکٹ دے دھیرتے سٹھ کے آگئے نے مولا تیرا کوئی نوجوان نہیں ہے اوہ تے گناہ گارے راب نے فرمایا موسیٰ اوہی تے میرا بندہ ہے اوہی تے میرا نوجوانے اوہی تے میرا یارے یا اللہ تیری نام فرمانی تُو آدھائیں میرا یار یا اللہ تیری حکم دولی تُو آدھائیں میرا یار راب نے فرمایا موسیٰ گلنا تیری آنوی ٹھیک نے گلنا بستیاں لیاں دی بھی ٹھیک نے لیکن جڑے ویلے تُرا اتنو کھول دا میرے یار محمد آنا جاوے آو ارے چوم کے اکھا نال لاندہا اے موسیٰ اوڑ میں او دے گناہ میں نووے کھا یا یار دے پیار نووے کھا اللہ اکبر کبیرہ پھر میں کیون آیا کھاں کہ تُو شاہے خوبہ تُو جانے جانا تُو شاہے خوبہ تُو جانے جانا ہے چیرا او میں کتاب تیرا نابن سیکی ہے نابن سیکے گا نابن سیکی ہے نابن سیکے گا جانا مشال تیری جواب تے میرے کریم آکھا دیں اے نور جناب آدم تو جناب شیس جناب شیس تو جناب انوش اے نور چلدہ چلدہ جناب نو تو ابراہیم ابراہیم تو اسماعیل جناب اسماعیل تو اگے نور چلدہ چلدہ جناب عبد المطلب دے کول آگے آو جناب عبد المطلب تو ہو اے نور جناب عبد اللہ دے کول آگے آو جنے ویلے عبد اللہ دی پیشانی دے اندر میرے نبی دا نور چمکے آو میرے نبی دا نور چمکے آو میرے نبی دا نور چمکے آو ایک عورت جس دا نا فاطمہ اپنے دروازے دے اندر کھڑی ہو گئی ہیں جدو جنابِ عبداللہ دا گزرویا او بول کے آ دیئے عبداللہ آ جاؤ میرے نال نکاح کر لے آپ نے فرمایا نانا پہلے میں اپنے بابِ عبدالمطلب دے کولو پچھا گا پھر تیرے نال نکاح کرانگا جنابِ عبدالمطلب نے آپ دا نکاح سیدہ آمنہ دے نال کر دیتا ہے آپ نے تین دن تے تین راتاں جنابِ آمنہ دے نال گزاریا جنابِ آمنہ دے بطن دے اندر میرے نبی دا نور منتقل ہو گیا جنابِ عبداللہ واپس جا رہنے اوہی عورت کھلوتی ہے انہیں آکھے آئے اے عبداللہ کدے جا رہے آئے آپ نے فرمایا میں تیرے والا رہے آؤ ہونگالکار نکاح کرنا چھاندی ہے یا نہیں انہیں آگیا عبداللہ میں کوئی پوری عورت نہیں آؤ میں کوئی فاجہ عورت نہیں آؤ میں دے تیری پیشانی دے اندر نور ویکھی آئے جڑا ہون نور نظر کوئی نہیں آرے آؤ نور منتقل ہو گیا اور ایک مزے دے گال سنو ابراہ یہ مندہ بادشاہ ہے نا میں ڈیٹیلش نہیں ہوئی نا اے متولی آن سرکار دے دادا جان جنابِ عبدالمطلب بہت اللہ شریف دے جس ویلے انہیں پروگرام بنایا نا سب تو پہلے چار سو اٹھ جنابِ عبدالمطلب دے ہانگ کے لے گئے لوگا نے جنابِ عبدالمطلب ندست سے آ کہ جناب تو آڑے اٹھتے ابراہ لے گیا آپ نے فرمایا لے ہونے ہیں بولے کوئی نو یار آپ ٹرپ ہے جس ویلے گئے نا ابراہ نے کھڑے ہو کے آپنا سلام لیا فرمایا جی فرمایا میں اٹھ لینا ہوں اُساں کہا بڑی عجیب گالے میں تھے سمجھیا شاید جنگ کرنا ہی ہو تو ساتھ اپنی عزت گھٹا چھڑی مکہ دے سردار ہو بیت اللہ دے متولی ہو آپ نے فرمایا او ٹھین میرے انج نے یار بولتا سہی ہے او ٹھین میرے او میں لین آیا جہ دا گارے او جانے تھے تو جانے جس ویلے اتنی گال ہوئی نا آپ اٹھ لے کے آگئے ہون جس ویلے مکیچ کہت پہ آنا جناب عبد المطلب ماشاءاللہ جڑے حاج عمرہ کر کے آئے ہو کوئے سبیر سبیر نامی ایک پہاڑ ہے اتھے آپ تشریف لے گئے آپ نے نفل پڑے دعا کی تھی جس ویلے آپ دی پیشانی چھ جناب عبد المطلب دی پیشانی چھ میرے نبی مصطفیٰ دا نور چمکے آنا اتناب عبداللہ تو پہلے دی گال پیا کروا جدو نور چمکے آ بہت اللہ شریف دی دیوار تپیا علماء نے لکھیا کہ جس ویلے آپ دی پیشانی چھ نور چمکے آنا جو میں پہلی رات تا چاند نوندہ ہے پہلی رات تا جو میں چاند نوندہ ہے اینج چمکے آ سدہ بیت اللہ دی دی دیوار تے آیا آپ نے فرمایا لوگوں چالے ہو ساڑا کام ہو گیا فرمایا حضور سمجھ نہیں آئی فرمایا جدن بھی یہ نور چمکے نا اس دن اللہ میں نو فتح تا فرمائن دا ہون ابراہ لشکر لے کے آگیا میں ڈیٹیل اچ نہیں مینہ صرف ایک گلد سنی ہے ابراہ آگیا انہیں ہون حملہ کرنے سب تو پہلے سائیس نو بلایا سائیس ہو ہوندہ ہے جڑا ہاتھی انہوں سے کھاؤنا لاؤن انہیں آکھیں سب تو پہلے جڑا چٹا ہاتھی ہے نا انہیں آج تا کبرہ انہوں سجدہ نہ کی تا انہیں آکھیں انہوں گے لائے ہو تاکہ اے دیکھو لو حملہ کرائیے ہون سامنے سرکار دے دادا جان بھی انہیں یار بولتا سیاد آؤ نا میرے آنکھیں دیں علامو ابراہ نے حکم دیتا ہے جلدی کر سفید ہاتھی اگلے کیا سفید ہاتھی اگلے کیا ہون ہاتھی چل دا چل دا میرے آلوے کھڑا ابراہ ایتھے کھلوتا ہے سرکار دے دادا جان ایتھے نے ہاتھی اٹھو ٹھو رہے آئے جنہیں ملے چلے آئے ارے ابراہ دے کول نہیں گیا ہے ابراہ نے کراس کیتا ہے میرے نبی دے دادا جان دے قدم میرے نبی دے دادا جان دے قدم میرے نبی دے دادا جان دے قدم اُتھے جنابِ والا باندہ باندہ بہ گئے آئے آپ نو سجدہ کیتا ہے تھے اللہ پاک دی بارگاچ دعا کردائے اے میرے اللہ آج میں نو زبان اتا فرما میں سرکار دے دادا جان دے نالک گل کرنا چانا اللہ پاک نے میرے آنکھا دے دادا جان دے سامنے جڑا ہاتھی ہے انہوں زبان اتا کیتی ہے ہاتھی نے کیا کیا ہے السلام علیکہ ان نور السلام علیکہ ان نور اللہ زی فی زہر کا یا عبد المطلب اے عبد المطلب میرا سلام اس نور نووے جڑا نور تیری پیشانی دے اندر ہے جڑا نور تیری پیشانی دے اندر ہے پھر میں کیوں نہ یا کھاؤں کہ تیری نسلیں پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسلیں پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسلیں پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اینے نور سب گرانا نور کا مل کے بڑھ لو تو ہے اینے نور تیرا سب گرانا نور کا تو ہے اینے نور تیرا سب گرانا نور کا اللہ زندہ بات زندہ بات ملادو نبی دا مانا کیے نبی دی ولادت دے تذکرے کرنے اے اون میں سرکار دی ولادت پڑھن لگا ہوں اون میں نئے دس ہو اون میں کوئی ڈھولے پہ سنے نہ بلیا ہے میں کوئی ماہیے پہ سنے نہ سارا سال لگ بیندہ کسے نو کوئی خیال نہیں جس ویلے بھی ملاد شریف دا چند چڑھ دا یہ کہاں لکھا ہوا ہے یہ کہاں لکھا ہوا ہے یاد رکھو جے دا ملاد نہیں نہ ہوندہ گل سنے آئے جے دا ملاد نہیں ہوندہ او خدا ہے تے جے دا ملاد ہوندہ ہے او مصطفیٰ ہے اے ہی تو ہی تیری سالتے چھوانڈے پھر لوگ آ دیں جناب تُسی بارہ نوجشن بننے دے او سرکار دی دے بلادت کو یاد ٹھے تھے کوئی نہ ہوئیں انہیں اے وقت میرے کول نہیں میں دلائل توان دیما گال منین دی جمہور علماء دی دو بندے گال کرن جی میں اے واقعہ ویکھے آئے انہیں جاج کول دا بندے او اکھن جی اساں اے واقعہ ویکھے آئے جاج کے دی گال مننی دوں دی مننی یا دان دی مننی ہمیشہ اے اصول ہے الحکمو علال اکثر اکثر دا حکم چلدہ ہے تے دو جی گالے میں آکھا چال تیرے نزدیک آٹھ یا نو ربیولہ ولے تو ادھر نہیں منع لے او ہے تے ملاد شریف دا مہینہ نا تے ملاد و نبی دا مطلب کیے سرکار دی ولادت دے تذکرے کرنا خدا دی قسم فیرہ دن کے سرکار دی تے اے وفاتہ میرے نبی نے فرمایا حیاتی خیر اللہ کم و مماتی خیر اللہ کم اور یاد رکھو کہ نبی مردہ نہیں نبی مردہ نہیں اسا تے اس نبی دا ملاد ہی نامنے جیڑا نبی مار کے مٹی جمیل جائے اوہ مرزا قادیانی تے ہو سکتا ہے محمد عربی نہیں ہو سکتا ہے دلیل کیے گالتے ہوں دی نہیں دلیل نہ بندہ ہیں جو بومی یا مار دا رہے کوئی فائدہ سرکار نے خود فرمایا ان اللہ حرم علی الارد انتاکلا اجساد الانبیاء اللہ نے زمین دی مٹی تے حرام کار چھڑیا کہ نبیان دے جسما نو کھاوے فانبیون حیون یرزا کو ہار نبی اپنی قبرچ زندہ ہے اور ہار نبی نو رزق بھی ملدہ پہ ہے ان تھوڑی جی توجہ میرے حال کریا سرکار جڑے ویلے مراج تے گئے آن راہ تو لگ گئے آن تے سرکار نے کی فرمایا کہ جناب موسیٰ کانا یو سلی فی قبری اے حدیث پاک ہے یا کوئی نہیں اپنی قبرچ نماز پہ پڑھ دے آن میرے نبی مسجد اکسا چاہے جناب موسیٰ اٹھے وی ہون ایک بندہ مار جاوے منا مٹی اٹھے آگئی ہون موسیٰ بات اس نے منا مٹی چو نکلے کی میں پتہ لگیا امتی دی رفتار ہو رے نبی دی رفتار ہو رے امتی دا مرنا ہو رے تے نبی دا پردہ فرماونا ہو رے سرکار دا نور جناب حضرت آمنہ دے بتا نچ منتقل ہو گیا میرے حضور زیال امت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی آستانہ علیہ بھیرہ شریف آپ نے خدا دی قصہ میں لکھیا جس ویلے سیدہ آمنہ دے بتا نچ میرے نبی دا نور آیا نا تو سیدہ آمنہ فرما دیا میں نے محسوس ہی نہیں ہویا جی میں عام اور تنو بوجھ محسوس ہوندہ نا تے سرکار بوجھ پاؤنڈ واسدے تے آئی ہی نہیں او تھے لوگاں دا بوجھ چون واسدے آئے تھے آؤ نا میرے آکاں دے اولا مول جناب سیدہ آمنہ فرما نیا نے جدو نور محمد میرے بتن دے اندر آیا اللہ دی قصہ میں میں نو کوئی پتہ نہیں چلے آو کہ میں حاملہ بھی ہو گئی آیا نہیں ایک رات ہے جی رات آگئی ہے میں ستی بھائیاں اجے پوری ستی کوئی نہ انا بینن نائمی والیقزام میں نین تے بیداری دی آلت چاہوں وہاں اتانی آتن ایک آن والا میرے کون لیا انہیں آکے آکے آئے آمینہ آمینہ مبارکووی دو نبیان دے سلطان دی ماں بڑھن والی ہے اللہ اکبر کبیرہ سیدہ آمنہ فرما دیا نے نور دی پاند کر رہا ہو جدو نور محمد میرے بتن دے اندر آیا ہو پہلا مہینہ آیا ہو جناب آدم نے مبارک دیتی ہے دو جا مہینہ آیا ہو جناب شیس نے مبارک دیتی ہے تری جا مہینہ آیا ہو جناب نو نے مبارک دیتی ہے مہینے گزر دے جا رہے ہیں مبارکہ آنڈیاں جا رہی ہیں حضرت آمنہ فرما دیا نے لوگوں ربے کعبہ دی کسا میں جدو نور محمد میرے بتن دے اندر آیا ہو جنے ولے عرب دیاں اور تاں پانی بھرن جا دیا نے اپنا اپنا ڈول پانی دے اندر سٹ دیا نے پھر پانی باہر نکال دیا نے ربے کعبہ دی کسا میں جدو میری واری اونڈیا ہے پانی اپنے آپ مو ڈیرتے آ جاندہ فرمایا پانی اپنے آپ مو ڈیرتے آ جاندہ جنے ولے درختان دے کولو گزر دیاں اوہی میں نوہ سجدہ کر دینے پہانہ دے کولو گزر دیاں اوہی میں نوہ سلامیاں دے دینے جنے ولے تھوک سٹنیاں میری تھوک جو خشبوان دے ہلے آن دینے اللہ اکبر کبیرہ جنی عورت میرے کولو گزرے اوہ عورت بڑی حیران ہوں دیئے پتہ نہیں اے خشبو کی تھو لے کے آئیے پتہ نہیں کیری دکان تو خشبو خری دیئے ایک دن ساریاں ہیں عورتاں ساریاں ہیں عورتاں ہکٹھیاں ہو گئیاں جناب عبد المطلب دے کول گئیاں سرکار دے دادا جاندے کول گئیاں جان کے آ دیاں نے بابا تیری بو حاملہ عورت ہے ترہ ترہ دیاں خشبوان استعمال کر دیئے پیوہ عورت ہے انہوں زیب نہیں دیندہ اے جیہاں خشبوان لاوے اے جیہاں تر لاوے اے جیہاں پیاری خشبو لاوے ارے شام دا ٹائمیں سیاداں آمنا گھر آئیاں جناب عبد المطلب آپ نے فرمایا آمینا آمینا فرمایا جی بابا فرمایا عورتاں شکایت کر رہیانے کہ تُو ترہ ترہ دیا تر لانی ہے آمنا خیال کر تُو بیوائیں تُو بیوائیں تنو زیب نہیں دیندہ اے جیہاں خشبوان لاو سیاداں آمنا دیئے کھانچوانس آپ دیئے کھانچوانس آگئے نہیں فرمایا بابا کہ جیہاں گلنا پیکر دے ہو میں تے آج تک بازار دا موہینی وے کھے آو میں کوئی خشبو نہیں لے کے آئی بابا میں تنو نشانیاں دس آو تُو بھی حیران ہو جائیں گا تُو بھی حیران ہو جائیں گا آپ نے فرمایا بابا جیڑے مہلے میں درختان دے کھول جانیاں او میں نو سجدہ کر دینے گا پہاڑا دے کھولوں گزر دینیاں او میں نو سلامیاں دے دینے گا پتھر میرے پیر دے تھلے آ جاویں گا او بھی رون دی ترہ نرم بن جاندہ ہے اے بابا اے میرا کمال نہیں ہے جڑا نور محمد میرے بطن دے اندر ہے اس نور محمد دا کمال دینے گزر دے گئے گزر دے گئے آخروں گھڑیاں آ گئیاں اور علماء نے لکھیا کہ جس ویلے سرکار دا نور منتقل ہویا سیدہ آمنہ دے بطن اچھ اس ویلے جانورا نو بھی اللہ پاک زبان دی تھی ہے ایکی دویں نو مبارکاں دینے پہ ایکی دویں نو مبارکاں دینے نو اور یاد رکھو نبی دی جڑے ویلے ولادت دا ویلہ ہویا نا فارس جتھے آگ دی لوگ پوجا کر دے ساری آگ تھڑی ہو گئی اور کس را ایران انہ دے محال دے چودہ کنکر زمین تے گر گئے اور سرکار دی ولادت دے وقت کعبہ سرکار دے حجرِ آل جھوک گیا سلامی پیہ دیندہ ہے تے سارے جانورا نے کی آکھیں آئے کہ تُسی آئے تے کھڑ پئیاں بہارا یار سولیل جنو جنو سرکار دی آمد دی خوشیے مل کے میرے نال پڑو تُسی آئے تے کھڑ پئیاں بہارا یار رسول لیلہ تُسی آئے تے کھڑ پئیاں بہارا یار رسول لیلہ رسول پڑو بہارا یار جنو جنو رسول بہارا سرکار دی امی جان فرما دیا نے آخروں میں لائے آگیا ترہا اچھی آواز ہے نا آخروں میں لائے آگیا نور پیر دا ویلا جڑے ویلے رات تا ٹائمیں ہون جناب ادھی رات گزر گئی ہے ہون جناب والا تحجو تو تھوڑا جیاں پہلے میرے نبی دی ولادت دا ویلائیں آگیاں اوئے چرنجے چاکتے غیرت مند نوجوانوں شاید میں ملاد سمجھا جاو اگلے سال دی گرنٹی کوئی نہیں ہے زندگی دا پتہ کوئی نہیں ہے میرے کریم آکھا دی امی جان آپ فرما دیا نے میرے حجرے دے اندر اتنا تیل بھی نہیں کہ چرانک جلایا جا سکے اچانک میرا حجرہ روشن ہو گیا ہے میرا حجرہ روشن ہو گیا ہے میرا حجرہ روشن ہو گیا ہے میں لمبے لمبے قادوالیاں چار عورتہ ویکھیاں چار عورتہ ویکھیاں میرا دل گھبرا گیاں میرا دل گھبرا گیاں میں آنکھیں نہیں کونوں ایک نے آنکھیں آؤ اے آمینہ گھبرا نہیں میں مریمی شاہ دی والدہ دو جی نے آنکھیں میں آدم دی بیوی حوا تری جی نے آنکھیں آؤ میں فراؤں دی بیوی آسی آؤ چوتھی نے آنکھیں آؤ میں اسماعیل دی ماہ جرام آؤ اے آمینہ آسا ایمینہ آیا آج تیرے نبی دی دائیاں بڑھ کے آگیاں اللہ اکبر جدو میرے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ولادت ہون لگی ہون اتھائی وانڈ ہو گئی نور دی اگر سید آمینہ دے لفظ ناؤ من فقیر ذمہ دارے میں آدھا ہور دلائل نو چھوڑو ساریاں کتابہ نو چھڑ دے نبی دی ماہ دی گالتے منلس تُساں بولے کوئی نو ٹیم اون پورا ہو گیا میں اون گال مکونی ہیں توجہ ہے یا کوئی نو جی جی جمعہ دا ٹائم جمعہ تے یو سی انشاءاللہ میں بھی یہ تھے آتھے تُساں بھی یہ تھے اگلے جمعہ سہے اللہ اکبر کبیرہ سید آمینہ فرما دیا نے آخر و گھڑیاں آگیاں آخر و گھڑیاں آگیاں جنے ویلے نبی دی والا دت دا ویلاؤ گیاں اون لفظ سید آمنا دے سنی مولوی دی گالنا منی میرے نبی دی امی جان دی گال من لمی سید آمنا فرما دیا نے خارجہ منی نور نور میرے ویچو نور نکلے آؤ میرے ویچو نور نکلے آؤ میرے ویچو نور نکلے آؤ پھر میں کیوں نہ یا کھاؤ کہ نورِ عزلی چنکیا غائب اندھیرا ہو گیا نورِ عزلی چنکیا غائب اندھیرا ہو گیا اور کمیلی والا آ گیا ہر تھا سویرہ ہو گیا کمیلی والا آ گیا ہر تھا سویرہ ہو سید آمنا فرمانیا پھر پتا ہے نا جس ویلے گھار ہلا گھار کوئی نہ ہوئے نبی دے والدِ گرامی قدر آپ دی ولادت تو پہلے دنیا چھوڑ کے ٹور گیا تے ماہ اور پہو دی جا بھی سمالنی تے والدہ دی بھی جا سمالنی خوشی بھی آ تے دل لیکھ تھوڑا غم بھی آ کاش آج محمد دا بابا جھوندا ہو جائے سید آمنا آپ نے جس ویلے سرکار نو ویکھیا نا تھوڑی جی توجہ میرے حال کرے جس ویلے پہلی باری ماہ اپنے پتر نو ویکھے اے جذبات یاو ماں جان دیئے یعو دا خدا جان دے میرے نبی مصطفیٰ دی امی جان نے ویکھیا سرما پے ہویا انج نہیں یار انج نہیں سرکار دے نا تھے بولی میرے نا تھے نہیں سرما پے ہویا نادو کھٹے ہویا اور کئی علماء تے لکھیا سرکار دنیا تے آئے نا تے نکے نکے دوں میں ہاتھ زمین تے رکھے علماء بیان کر دیں کسیر روایات موجود نے میرے نبی دے چھوٹے چھوٹے ہو ٹھیل رہے فرمایا جس ویلے کن لاکے سنے ہیں نا سنا دا پہ یا رب حبلی امتی یا اللہ میری امت دی خیر فرمائی جڑا نبی دنیا تے آیا تے اس امت دی خیر منگدہ پہ ہے اس تو وعد کی اس نبی دا ملاد کیوں نہ منائیے جڑا نبی ساڑھے واسطے اتنی التجامہ رب دی بارگاچ کردہ سید آمنا فرمانیاں لوگو رب کعبہ دی کس ہمیں جس ویلے محمد دی ولادت ہوئی میں کی ویکھیا ستارے میرے گھار دے ویڑے دے نزدیک اتنے قریب ہو گئے اتنے قریب ہو گئے میں نو انجل لگ گئے جیویں میرے گھار دے ویچنٹ ہے پاون لوگو میری نبی دی آمت ہر شے جھوک گئی ہے ہر شے سجدے چھپایا گئی ہے کہ یا اللہ آج تو کرم فرمایا ہے آج دکھیانو دکھ درد مل گیا ہے آج دکھ وڑاون اللہ مل گیا ہے اس نبی دا ملا دسہ کیوں نہ منائیے